محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے اسلامی بھائیو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا کامیاب اور مجرب استخارہ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ جو ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جن کی شادییں ہونے والی ہیں جن کے رشتے ہونے والے ہیں یہ ان کے لیے بہت ہی پیارا بہت ہی مجرب استخارہ ہے جو کہ بزرگان دین سے ثابت ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ مالی جی کسی کا رشتہ ہو گیا لڑکی کا رشتہ فلا جگہ سے ہوا اور وہ یہ نہیں جانتی کہ میرے لیے وہ لڑکا ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا میری لائف میں میری زندگی میں وہ مجھے اچھا سمجھے گا یا نہیں بہتر ہوگا میرے لیے یا نہیں تو ان سب چیزوں کو اسی طریقے سے کسی لڑکے کا کسی لڑکی سے رشتہ ہوا تو لڑکا اگر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ لڑکی میری لائف میں بہتر رہے گی یا نہیں رہے گی اس کا کردار اس کے کریکٹر کے اعتبار سے سمجھے اس کے اخلاق کے اعتبار سے ہر طریقے سے وہ لڑکی میری لیے بہتر ہے یا نہیں تو چال چلن کردار ساری چیزیں دیکھنے کے لئے آپ یہ والا استخارہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک وطلہ آپ کو ایک ہی رات میں اس کا ریزلٹ مل جائے گا اور جب ریزلٹ مل جائے گا تو آپ کو جو ریزلٹ ملے یس کا یا نو کا تو آپ وہی اسی پر آپ عمل کریں انشاءاللہ تبارک وطلہ پھر آپ کی زندگی بڑی خوش گوار ہوگی چلیئے میں آپ کو بتا دوں کس طریقے سے آپ کو یہ استخارہ کرنا ہے تو دیکھیں جس سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو مل جس سے منگنی کا یا رشتہ کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے آپ کسی سے ذکر نہ کریں ٹھیک ہے پھر جب رات آئے تو رات میں جو ہے خوب اچھی طریقے سے وضو کریں سمجھے وضو کرنے کے بعد پہلے دو رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سمجھے اور سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں سمجھے جو میں یہاں پر اسکین پر دے رہا ہوں سمجھے یہ دعا آپ کو پڑھنا ہے سلام پھرنے کے بعد اب دعا پڑھنے کے بعد میں سمجھ رہے ہیں تو ایک مرتبہ ایک مرتبہ سور فاتحہ اور گیارہ گیارہ مرتبہ دور شریف پھر پڑھیں بہتر ہے کہ یہ عمل جو ہے سات مرتبہ دورائیں ایک ہی رات میں سات مرتبہ آپ ایسا کریں اس عمل کو سمجھ رہے ہیں سات مرتبہ آپ ایسا کریں یا پھر سات دن روزانہ کریں سات روز تک لگتار کریں یا پھر ایک ہی رات میں سات بار کر لیں مرضی آپ کے چاہے جیسے مالی جی آپ نے آج اچھے سے وضع کیا پھر دور اکات نماز نفل پڑھی جو طریقہ میں نے بتایا اس طریقے کے مطابق پھر اس کے بعد دعا پڑھی ایک رات میں ایک بار یہ عمل ہو گیا چاہے تو آپ سات دن یعنی سات راتیں لگتار اس عمل کو ایک ایک بار کر سکتے ہیں یا پھر ایک ہی رات میں آپ سات مرتبہ سات بار اس کو کر لیں جب یہ آپ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو اس طرح کرنا ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد جب آپ سارا کام ہو جائے آپ کا تو فوراں باتہارت یعنی قبلے کی طرف روح کر کے قبلے کی طرف مو کر کے اور دانی کروٹ پر جو ہے آپ اپنا دانہ ہاتھ اپنے رخصار کے نیچے اپنے گال کے نیچے رکھ کر کے آپ جو ہیں سو جائیں قبلے کی طرف کو مو کر کے اب یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ بھئی کیا بولتے ہیں کہ جسے لڑکی کے لئے میں استخارہ کر رہا ہوں یا کوئی ہماری اسلامی بہن کسی لڑکے کے لئے استخارہ کر رہے ہیں تو پھر اس کے بارے میں آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ مطلب یہ صحیح ہے میرے لئے میری لائف کے لئے میری زندگی کے لئے یا نہیں ہے تو اب وہ سنیں آپ اس کی پہچان میں آپ کو بتا رہا ہوں تو دیکھیں یہ جاننے کے لئے جیسے کہ بزرگان دین نے اس کا جو طریقہ لکھا ہے پہچان لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر خواب میں آپ کو جیسے یہ پڑھ کر کہ آپ سوئیں گے یہ سب کچھ کر کے اگر خواب میں آپ کو سفید یعنی سفیدی یا ہرے رنگ کی کوئی چیز نظر آئے سفید طرح کی کوئی بھی چیز نظر آئے یا ہرے رنگ کی سمجھے کوئی شئے کوئی چیز نظر آئے تو یہ سمجھو کہ کامیابی کی زمانت ہے یہ کامیابی ہے اگر سفیدی آپ نے خواب میں دیکھی یا ہرے رنگ کی کوئی چیز دیکھی تو سمجھو اللہ کی جانب سے اشارہ ہے آپ کو آپ اس رشتے کو کر سکتے ہیں اب اگر کسی نے خواب میں یہ استخارہ کیا اور سب کچھ کرنے کے بعد میں وہ سو گیا پھر اگر خواب میں اس نے لال یا کالی رنگ کی کوئی چیز اسے نظر آئی تو سمجھے کہ یہ کامیابی نہیں ہے وہ لڑکی ہے لڑک آپ کے لئے بہتر نہیں رہے گا یعنی اس لڑکے سے نکاح کرنے میں بھورائی ہے تو اب یہ عمل یہ طریقہ جب ہم بزرگان دین نے ہمیں دے دیا تو پھر ہم کیوں ہی در ادھر چکر میں پڑے رہتے ہیں کیوں ہی در ادھر ٹینسن میں لگے رہتے ہیں رشتہ کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں رشتہ کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں جب آپ کسی سے رشتہ کرنے کا ارادہ کریں تو آپ جو ہے بھی اچھے سے معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ دعا میں آپ کو اسکین پر دے دوں آپ اس کو یاد کر لیں اور اس عمل کو ضرور کریں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو یا کچھ بات معلوم کرنا آپ چاہتے ہیں تو نیچے کمنڈ بوکس میں آپ ضرور جو ہے اپنی بات لکھیں انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دیا جائے گا خدا حافظ سلام علیکم